بینگلور میں مفتی صاحب نے بڑا زبردست قسم سے دھلائی کی ہے اچھا وہ یہی ثابت نہیں کر پایا میں پڑا لکھا ہوں اس کا مطلب یہ جتنے ہیں زویسہ ہی ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کوئی آپریشن تھوڑی کرنا تو ڈپلومہ دکھا رہا ہے سمجھ آرہی نہیں آرہی ہے دکھانا ہے تو سنت دکھانا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا سب سے بہترین مذہب ہے پوری دنیا میں اکیلے ہم ہیں اہل سنت الحمدللہ پوری دنیا میں اکیلی جماعت ہیں ہماری جو کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور کھل کے اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عزمت اہل بیت عزمت صحابہ مسلق اعلی حضرات مذہب اصلاح حضور سید صاحب قبلہ مطلب مسئلہ جو لوگ بڑا چیلنج کر رہے تھے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ یہی ثابت نہیں کر پائے کہ ہم پڑے لکھے ہیں کہ نہیں علماء اہل سنت زندہ بات زور سے بولو زندہ بات زندہ بات اب ایک آخری شعر پڑتا ہوں مقتے کا اس کے بعد تقریح کروں گا میں کسی کو بیسے کہنی رہا ہوں کسی کو بھرا اور جسے لگ رہا ہے اسے کہہ رہا ہوں میں کسی کو بیسے خوفِ عظیم دیت ہو شباہت کو کس لیے ہرے دادا ہے اس کے غوستوں نانا حسین زندہ واضرت کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ خوشی ہاتھ دے آپ کو میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے کامل عصبہ ہے حضور کی جو زندگی ہے بہترین نمونے عمل ہے حضور دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے ایسی آنکھیں آتا کر جو تیری خوف سے رونے والی ہوں یہ سمجھنے بات سمجھا رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اور میں یہ تقریر اس وجہ سے اس نہج پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد اگر میں مر جاؤں یا کسی بھی تقریر کے بعد میں مروں تو جب میں قبر میں جاؤں تو حضور خوش ہو جائے ماشاءاللہ اور کہیں یہ مرہ تو دوپیر میں ہے یا صبح مرہ ہے اے شام میں مگر یہ روز میری جب بات کرتا تھا تو اس کے دل میں کوئی محل نہیں تھا صاف صاف بات کرتا تھا حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم میرے حضور فرماتے ہیں مجھے یا اللہ ایسی آنکھیں عطا کر جو تیرے خوف سے حضور فرماتے ہیں اگر آنسو بندے کے نکلیں اللہ کے خوف سے اور اس کے گال پر گرمہت محسوس ہو جائے تو اللہ اسے جہنم کی گرمی سے آزاد کر دیتا ہے ماشاء اللہ ایک تابعی بزرگ جب روتے تھے خوف خدا سے تو آنسو پھوچھتے نہیں تھے ہماری طرح آنسو کو ہاتھوں پہ لگا کے اب پورے بدن پہ ملتے تھے ایسے کر کے کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے جہاں جہاں خوف خدا کا آنسو لگے گا وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ہماری پریشانی یہ ہے ایک کو کم کریں بھائی تو پروبلم یہ ہے کہ ہم نے ادھر رونا سیکھا ہی نہیں جدھر رونا تھا اب کچھ لوگ بی بیوں کے سامنے رو رہے ہیں کچھ لوگ ٹی بی کے سامنے رو رہے ہیں کچھ لوگ مالدانوں کے سامنے رو رہے ہیں کچھ لوگ یہاں رو رہے ہیں کچھ لوگ پیر صاحب کے سامنے روتے ہیں میں کسی پیر کا مخالف نہیں مگر ایسے آدمی کے رونے کو رونا نہیں مانتا جو پیر کے سامنے رو لیتا ہے خدا کے سامنے نہیں رو پاتا خدا کے سامنے رونے کے بعد پھر پیر کے سامنے روے بیسے کسی کے سامنے نہ روے مولا علی فرماتے ہیں رب فرماتا ہے تو میرے سامنے رو میں تجھے اور کسی کے سامنے رونے نہیں دوں گا مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے کسی اور کے سامنے جھکنے ہیں ہماری پروپلم یہ ہے نوجوانوں کی بھی ہماری بھی کہ ہم تیزی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بدعمالی کے ایسے گڑھوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہے اور نکلنے کے لیے جو سہارے ہم نے بنائے ہیں وہ سہارے خود سہاروں کے محتاج ہیں اب آئیے مولانا روم لکھتے ہیں ایک بادشاہ سفر پہ گیا اور وہ سفر پہ جا رہا تھا اس کو شکار دکھ گیا شکاری تھا دکھ گیا اس کو شکار دیکھنے کے بعد شکار کے پیچھے پیچھے اب شکار کی وجہ سے بھٹک گیا راستہ سہرہ میں چلا گیا پیاس لگنے لگی اس کا گھوڑا مر گیا اسے کسی بچھو نے کٹ لیا گھوڑا مر گیا اب وہ خود بھی مرنے کے قریب ہے کھانا پینا ختم ہو گیا روکے کہنے لگا مالک اتنا عطا کر پانی کہ میں زندگانی میری بچ جائے بندہ رویا رونے کے بعد اس کے پاؤں گڑنے لگے اسی ریت میں اور وہ دور سے پانی کو دیکھتا تھا پانی لگتا تھا قریب جاتا تھا تو وہ سراب تھا وہ ایک دھوکہ تھا جو ریت کے جمکتے ہوئے ذرے اس کو پانی کا اندازہ کرواتے تھے اس کو دھوکہ دیتے تھے جب اس نے دیکھا مری جاؤں گا تو پھوٹ پھوٹ کے رویا اللہ کا کرم ہوا اس نے دیکھا بس ایک جھوپڑی ہے اور جھوپڑی میں کوئی آدمی یہ اندر گیا میں پیاسا ہوں مجھے پیاس لگی ہے زبان بہار کو آ رہی ہے مجھے پانی دے دو ونہ مر جاؤں گا اس نے کہا پانی پیو اس بزرگ نے اس بابا نے اس کو پانی دے دیا پانی دو تین کلاس پینے کے بعد اس بادشاہ کو یاد آیا کہ میں بادشاہ ہوں کہ لگا یہ میری انگوٹھی ہے اس کو رکھ لو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں کبھی تم کو کوئی پریشانی آئے تو میرے پاس آنا میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا دو تین سال کے بعد کوئی پریشانی آئی اس دیہاتی پر اس نے سیدھی سادھی دیہاتی سوچ یہ لکالی کہ اس انگوٹھی کو بیچ دوں اپنا کام نکالوں مگر پھر اس نے سوچا کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہو وہ گیا اور جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا اصلی قیمت وہی ملے گی جب پہنچا لوگوں نے اس کو دب دیکھا فوجیوں نے تو بی آئی پی ٹیٹمنٹ دیا بغیر کسی روک ٹوک کے اس کو بادشاہ کے کمرے تک پہنچا دیا حجرہ خاص میں پہنچ گیا بی آئی پی مہمان بن کے گیا دیکھا تو بادشاہ اللہ کے بارگاہ میں رو رہا ہے سجدہ کر رہا ہے یہ پلٹا بادشاہ نے آواز دی اس کو روکو جب بادشاہ نے آواز دی اس کو روکو کون آیا تھا جب اس کو پکڑ کے لائے بادشاہ نے کہا تم کون ہو انگوٹھی دکھا کے بولا پہچانا نہیں کب پہچان لیا تم نے میری جان بچائی تھی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا پریشانی آئے تو میرے پاس آ جانا پھر کیوں لوٹ رہے ہو کہ کوئی پریشانی آئی تھی آپ کو بتانے آیا کہ پھر کہ پھر دیکھا آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں کسی اور کے سامنے رو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب اس کے سامنے کیا رونا جو یہ خدور کے سامنے رو رہا ہے چلو اسی کے سامنے رویں گے جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے باہ 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 حق عدر بھائے ہیں بیٹھے رہا اس کا مطلب صاف ہے اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو تو نے رونا نہیں سی کہا بادشاہوں کے سامنے امیروں کے سامنے رونے والے کیا رب کے سامنے کبھی رویا رویا کر ادھر دیکھو اقبال کہتا ہے دھیان سے سننا میری بات تھوڑی دیر سائلنڈ مون میں رہیں اور میری بات سنیں اے بیٹھے اے اللہ تعالیٰ تجیز شادہ بات رکھے بڑی میری طرف دیکھ ادھر ادھر نہ دیکھ میرے بھائی آپ بھی لوگ دیکھیں ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کتنی بہترین گھر بنا لو خوبصورت بنا لو مزین بنا لو مزین کر لو آراستہ کرو بہترین ٹائس لگاؤ اپنے مطلب کی آج کے زمانے کے ادوار سے میں کہہ رہا ہوں بہترین کلونی میں گھر بنا لو مگر گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا کہ کیوں کہ وہ گھر برباد ہوگا جس میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوں گی اللہ اللہ نہیں سمجھے بات آپ نہیں سمجھے بڑے بڑے گھر ہیں مگر بیٹیاں استغرام پہ ریل بنا کے باپ کی ناک کٹوا دی باپ کا نام بڑا تھا مگر بیٹی نے فالوینگ کے چکر میں اپنے جسم سے کے اوپر سے چادر ہٹا کے اپنے جسم کو دکھا کے فالوینگ بنانے کے چکر میں اپنی بتمیز اور بے حیاء اور بے غیرتی کی مزاج کے سبب خود بھی بدنام ہوئی اور دین کو بھی بدنام کرنے لگی کس کی بیٹی کب استغرام پہ فیس بک پہ اپنی تصویر اپلوڈ کر دے اس کا کوئی حل نہیں ہے ایک ہی حل ہے کہ تم اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیوں کو نہ دیکھو تمہاری بیٹیاں انشاءاللہ محفوظ رہیں گی نہیں سمجھ رہے آپ بات کو میں جو بات کر رہا ہوں یہ جو آپ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر کے آنکھیں اپنی سکھ دے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی عزت اب بچے گی ایک لڑکا سویپ کر رہا تھا اسٹاگرام دیکھے جا رہا تھا تصویریں اچانک اپنی ہی بہن کی گندی ویڈیو آئی سگی بہن حیرت میں میری بہن تو یہ ماں کے پاس جا کے بولا پیروں کی نیچے سے زمین نکل گئی اما یہ کیا ہے ماں بولی میں جاہل ہوں مجھے نہیں پتا جا کے اندر دیکھ بہن کو دیکھا اب اپنی ویڈیو کو منع تو نہیں کر سکتی تھی کہہ لگی ہاں میں بناتی ہوں کہ کیوں بناتی ہے کیوں اس کیسے بناتی ہے کہ جیسے تُو دیکھتا ہے چھپ چھپ کے ویسے ہی میں چھپ چھپ کے بناتی ہوں نہیں سمجھ رہے آپ میری نوجوانوں کی سمجھ میں میری بات ابھی نہیں آ رہی قرآن کا فیصلہ ہے کسی بزرگ کا قول نہیں ہے طیب کے لیے طیب ہے خبیص کے لیے خبیص میرے عزیز اگر تُو نے اپنی نکاحوں کو پاک نہیں کیا تو تیری بہن تیری بیٹی خدا نہ کرے اور وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں کیا یہ بات کہتے بے اب مجھے شرم ہے کہ مسلمان پردے والیاں جو کل تک تھیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا وہ آج اسٹاگرام پہ ناچ رہی ہیں فیس بک پہ ناچ رہی ہیں اپنی تصویریں اپنے جسم کی نمائشیں کروا رہی ہیں شرم کے مارے میں کہتا ہوں یہ بھی بچیاں ہیں وہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکیاں بدلنی اتنی لڑکیاں تبدیل کر دی اتنی لڑکیاں روز ڈیٹا دیتے ہیں اسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں نیوز پہ چلواتے ہیں اتنی مسلمان لڑکیاں بدلنی اتنی لاکھ دل میں درد ہوتا ہے رونا آتا ہے جب وہ تصویریں دیکھو تو لگتا ہے یہ کیا ہوا مگر پھر دل یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ مسلمان نہیں تھی مسلمان اگر صحیح معنوں میں ہوتی تو جان دے دیتی پھر دل تسکین کو پہنچتا ہے اور راہت کا سامان دل کرتا ہے کہ وہ فلسطین کی عورتیں اور ان کی باغت جب ذہن میں آتی ہے تو لگتا ہے یہ جزیں بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں ہندوستان کے غیر مسلم یہ لڑکیاں پہلے بچپن سے بگڑیوی تھی ان کا باپ بھی بے حیات تھا ان کی ماں بھی بے حیاتی ان کے گھروں میں پہلے سے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ یہ کل کو پگڑ کے کہیں بھی جائیں کسی بھی بگڑے وے آدمی کے ہاتھ میں جائیں ان کو انگریزی پڑھائی گئی مگر قرآن نہیں پڑھایا گیا ان کو نبی پاک کی بیٹی کا طریقہ نہیں بتایا گیا ان کو نہیں بتایا گیا کہ فاطمہ دزارہ کون تھی ان کو نہیں بتایا گیا کہ سیدہ زینب کبرا کون تھی کون تھی وہ زینب کربلا کی کہ جس کی گود میں جب اس کے بچوں کی لاشیں آئیں تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی وہ قرآن پڑھتی تھی اس کو نہیں بتایا گیا کہ سیدہ زینب نے کربلا سے لے کر کے مدینے تک پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا نہ تو کبھی تحجد کی نماز قضا ہوئی نہ کبھی قرآن ان کا چھوٹا پایا وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اٹھے بیٹھے قرآن پڑھتی تھی امام زینب لابدین نے پوچھا میری پھوپی یہ قرآن کی تلاوت کی عادت کہاں سے پڑی کہ اپنی ماں فاطمہ کی ذریعے پڑی ہے میری ماں بھی تلاوت کرتی تھی اے سیدہ آپ کی عادت کہاں سے پڑی کہ میں اپنی ماز میں دیکھتی تھی اپنی ماں سیدہ ختیجہ کو اب ذرا گوھر کرو نانی ختیجہ ہے تو بیٹی فاطمہ ہے تو نواسی سیدہ زینب کبرا سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگ رہا ہے مطلب یہ جو بگڑ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کو تو دیکھ کے رونا آتا ہے مگر پھر وہ فلسطین کی بچیاں میں اللہ کا شکر ہے کہ سید ہوں مگر پھر بھی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر وہاں سے کوئی ان لڑکیوں کا ایک جھوتا اس میں سے لادے تو میں اپنے کفن پہ اپنے سینے پہ رکھ کے دفن ہونے میں فقد محسوس کروں گا کون بچیاں وہ بچیاں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم برقہ اڑ کے سوتے ہیں بارہ ہزار بچے شہید ہوئے ہیں دس سال سے کم عمر کے بیس ہزار سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے یتیم یتیم ہو گئے یتیم بیس ہزار سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے مگر سنیں وہ ایک ایک بریڈ ہے رمضان میں رمضان میں وہ لوگ افطار کے لئے جا رہے ہیں افطار تو نہیں ملی بم گر گیا اور کوئی قوم ہوتی تو کسی کو تکلیف ہوتی مگر میرے حضور کے امتی ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مدینہ کے حالات بگڑے ہیں تو تم چلے جانا شام عرص کی حضور جب شام کے حالات بگڑنے لگیں کہ پھر میری امت پہ سخت وقت ہوگا میری امت کیلئے دعا کرنا یہ راتوں کو تم مستقرام چلا کے سو رہے ہو نوجوانوں تمہاری بیٹیوں کی عزتوں لوٹنے کے پروگرام بنا رہے ہیں لوگ تم نے اپنے جہروں پر اب تم اپنے جہیزوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تمہاری بیٹیوں کی عمرے ہو رہی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور تم جلسوں میں نعرے لگانے والو کبھی سوچو تم اب تم نے کسی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی بات کہی آج کے زمانے میں مرد مجاہد ہے وہ اس کے ہاتھ میں چموں گا اس ممبر پہ اگر وہ ملے تو مجھے وہ لڑکا جو بغیر جہیز کے شادی کر کے کہے حضور کی امت کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں میں جہیز کی شادی نہیں کروں گا بغیر جہیز کی شادی کروں گا وہ بچیاں فلسطین کی اور وہ بچے спрос ان کی بیٹیاں وہ راتوں کو کہتی ہیں ہم رات کو جب ستی ہیں توجہ کرو کہاں گئی وہ بیٹیاں ان کے کردار وہ کہتی ہم رات کو سوتے ہیں برکہ اوڑ کے سب تھو برکہ اوڑتے نہیں سوتے کہ ہم اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو صبح کو ملبے میں لاشیں نکالی جاتی ہیں ہم اس وجہ سے برکہ اوڑ کے سوتیں ہیں جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہی ہیں پردے میں ہونی چاہیے جب بغداد برباد ہو رہا تھا بیٹش گورنمنٹ خز گئی تھی بیٹش فوجی بغداد کے اندر تو اٹھارہ سو لاشیں دریائے دجلہ کے کنارے پہ تیر رہی تھی صبح کے وقت میں یہ وہی لڑکیاں تھی جنہوں نے لکھا تھا سلاح الدین آ جائے کوئی کوئی آ جائے عمر بن خطاب مگر جب کوئی نہیں آیا ان کی لاشیں ریپورٹر پوچھ رہا ہے یہ کون لڑکیاں ہیں انہوں نے کود کے دریائے میں اپنی جانیں دے دی مگر کہا کسی بیٹش فوجی کے ہاتھ نہیں آئیں گے کہاں گئے وہ ایمان میری بچیوں کے اقبال کہتا ہے لڑکیاں پڑ رہی ہیں انگریزی دھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ یہ ربش کیسے گل کھلائے گی پردہ اٹھنے کی منتظرین میں اس بیٹی سے سوال نہیں کر رہا ہوں جس بیٹی کی حیاء ختم ہو گئی ہو میں تو اس سے آج اپنا دامن پھیلا کے بھی ایک مانگ رہا ہوں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے جس کے دل میں سیدہ خاتون جنت کی محبت ہے اس سے بھی ایک مانگ رہا ہوں میری بیٹی یاد رکھ تو اگر اکیلی بگڑتی تو ہم اتنی تقریریں تیرے بارے میں نہیں کرتے اصل میں تیرے بگڑنے سے تیرا بیٹا تیری بیٹی تیری بوتی تیری نوازی بگڑ جاتی ہے اگر ایک عورت بدلے تو زمانے کو بدل سکتی ہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے قواہی دیتا ہے بگڑت کا ذرہ ذرہ کہ جب حلاخو خانے یہ اعلان کر دیا کہ بگڑت میں پوری دنیا کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑوں گا اور چالیس ہزار دینار کا انعامہ کھا ایک مسلمان کا سر کٹنے پر اب لوگ دھونتے رہتے تھے مسلمان کوئی مل جائے تو مسلمان دور نہیں رہے تھے چھپتے نہیں تھے بلکہ کسی بھی کافر کے سامنے آکے کہتے تھے لے میری کردن کٹ اور لے چالیس ہزار دینار تجھے چالیس ہزار دینار ملیں گے مجھے رب اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا لے 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 سنو جب اس نے اتنا مارے اتنے مسلمان شہید کیے کہ کھوپڑیاں کٹ کھوپڑیوں کے اس نے محل بنائے حلاقو خانے بغداد کے خطے میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا پورے ایران میں نہیں تھا پورے ایران میں نہیں تھا ایک بھی مسلمان اس نے اپنے پانچ ہزار فوجیوں کے سامنے یہ بات فقریہ کہی بتاؤ کون ہے میں نے تم سے کہا تھا نا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں چھوڑوں گا میں نے تم سے کہا تھا حلاقو خانے کہا دیکھو میں نے اپنی بات سچ کر کے دکھا دی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھ سکے اتنی دیر میں اس کا پوتا برکہ خان باہر کو نکلا اور نکل کے بولا دادا تجھے غلط فہمی ہے سن میں تجھے قرآن سناتا ہوں اس نے میاں پورا قرآن الف لا میم سے لے کر کے بناس تک کے سین تک پورا قرآن پڑھ کے کہا دادا یہ دین دنیا والے کا نہیں ہے رب کا ہے یہ نہیں مٹے گا تو مٹ نہیں سکتا ایران کے مٹ جانے کے سے نشہ دہر کو کیا قرض ہے میں خانے سے ہے یہ آیا یورشت داتار کے افسانے سے نگیوا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے خدا کی قسم یزین مٹ گیا حسین یز زندہ ہے برک خام مر گیا علاقو خام مر گیا برک خانے انہی منگولوں کو مغل بنایا اور مغل ہندوستان میں ایمان لے کر کے آئے اور دنیا کو یہ بتایا جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اللہ اسی کے گھر میں اسلام کو پیدا کرتا ہے بھارہِ رسالہ مذہبِ اسلام حضمتِ اسلام مسلکِ عالی حضرت حضور سے یہ شباہت میاں صاحب قبلہ بہت اندہ حضرت ماشاءاللہ بھوڑی دیر میں نہ گھبر آیا کھو مسلمانوں نہ گھبر آو خدا کی شان باقی ہے بے شک بے شک بے شک وہ لوگ کس سے کر رہا ہوں کس سے کر رہا ہوں کہاں جا رہے ہو بھائی بھائی میں تو آپ کے لئے بڑا لمبا سفر کر کے کہیں جانے ہیں لوگ نہیں جائیں گے نہیں میں کسی کو اپنی بزم سے جانے نہیں دیتا جو میری بزم سے جاتا ہے چلا جاتا ہے بیٹھے رہا ہوں حضرت ایسے بھی جن گھروں میں آپ جانے ہیں ان میں سے تو ہم سب کو اٹھا کے کور میں رکھ دیں گے گھر تو یہ ہے یہ جو اس جگہ ہے نا یہ اب گھر نہیں ہے یہ جنت کے کیا رہی ہے میں اپنی بینوں کی بات کر رہا تھا اچھا آج کل کے زمانے میں یہ ہمارے احمد الفتہ بھائی بیٹھے ہیں ایک نیا ترکت ٹائپ کی پربرش چلی بچہ موبائل دیکھ رہا ہے ماں باپ بھی موبائل دیکھ رہا ہے چار دوست ملے ہیں مل کے بھی نہیں ملے چلو بھئی چائے پی کے آئیں گے نہیں چائے نہیں پیتے ہیں ایک دوسرے کا موبائل دیکھتے رہے تھے اس کے بعد پھر موبائل میں لگ رہے تھے یہ شارٹ ویڈیو یہ اتنی خراب چیز ہے کہ اب بڑا کوئی ایسا بات جو کہ بڑی ہو اچھی ہو وہ سننے نہیں دیکھا آپ کی عدد چھوٹی بات ہے اچھا ایک بات اور کہہ رہا ہوں میں سنیں ہمارے ہندوستان میں جس کی انگلیز زمان نہیں وہ بھی اپنے بچے سے انگلیز میں بات کرتا ہے ہے نا ائرپورٹ پہ تو اگر چلا جائے تو یہاں ٹھیک ٹھاک بول رہا ہوگا اپنی زمان جیسی ائرپورٹ پہ وہ داخل ہوگا انٹری کرے گا بورڈنگ پاس ہاتھ میں آتے ہی انگلیز بن جاتا ہے بچے سے عورتیں باتیں کرتی ہیں بیٹے انٹی سے شیک اینڈ کرو فنش کرو فنش حالانکہ کچھ ایسے بھی ہندوستان میں جاہلوں کے سکول ہیں جہاں بچہ اگر ہندی بول دے اردو تو اس کو پنش کرتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں یہ بلکل کورے ہیں لا والد ہیں یہ ان کو سائیکلوجی نہیں آتی جاہل ہیں یہ سکول والے یہ پڑھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو ایسی زبان سکاتا ہے اپنے بچے کو جو اس کی زبان نہ ہو تو اس کے بعد پچیس سو سے تین ہزار ورڈ ہوتے ہیں بس اور جب اپنی مادری زبان سکاتا ہے تو تیس ہزار سے زیادہ ورڈ ہوت یہ جو بچے موائلوں میں لگے ہیں یہ بچہ رویا موائل دے دیا کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا یہ جو عورتیں اپنے بچے کو روتے میں موائل دے دیا دیتی ہیں یہ موائل نہیں دیتی ہیں ڈرکس دے رہی ہیں دھیان سے سنو کیا دے رہی ہیں بولو زہر دے رہی ہیں برباد کر رہی ہیں پاگل پن بلکہ چار گھنٹے سے زیادہ سکرین ٹائم جس کا ہے یعنی جو موائل کی سکرین چار گھنٹے سے زیادہ دیکھتا ہے وہ پاگل ہے اس پر تحقیق ہو چکی ہے اور اگر اس کو سکون نہیں ہے تو مستقبل میں وہ پاگل ہو جائے گا یہ موائلوں کی عادت چھوڑو وانا اگلے دس سال کے اندر لکھ لینا میری بات ہر گھر کے اندر ایک پاگل ملے گا جس کو ایسے جیسے ڈرکس کی عادت ہوتی ہے جیسے کسی اور جوہے کی عادت پڑ جائے ویسے یہ موائل پاگل کر دے گا یہ بڑی خطنناک چیزیں اس کی ابھی دوا نہیں بنی ہیں بلکہ اس کو یہی کہ موائل الگ رکھ کے علاج کیا جا رہا ہے اچھا میری طرف دیکھیں ایک بچہ پاگل ہو گیا جب وہ پاگل ہوا یہاں پر کنناٹگا میں تو اس کے ڈاکٹر نے اس سے بات کی پوچھا تیرا باپ کہاں ہے کہہ لگا پپ جی کے اندر ہے تیری ماں کہاں ہے پپ جی کے اندر ہے اسی گیم کے اندر ہے یہ جو میرا ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے میرے لال میں تیری ماں ہوں پانس سال کا بچہ کہتا ہے تُو میری ماں نہیں ہے میری ماں تو وہ ہے جو مجھے وقت دیتی ہے میرے ساتھ رہتی ہے وہ میرے پاس رہتی ہے میرے موائل میں رہتی ہے یعنی پانس سال کا بچہ پاگل کر دیا جہالت کی وجہ سے تُو نے اپنی تُو نے سستی کی وجہ سے جاہل عورت تجھے تیروں پر کیا ضروری تھا اسی بچے کی تھی یہی بچہ سیکھ سے پال لیتی یہی تیری جنت تھی اگر یہ جنتی بنتا تجھے بھی جنتی بناتا تیری بھی شبات کرتا مگر تُو سمجھینی بات کو تُو نے اپنی جہالت سے اس بچے کو موائل دے دیا میری بہنوں کو سمجھاؤ انہیں بتاؤ بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلوان نہ کریں اور یاد رکھیں بچہ رو رہا ہے پانس سال کا ابھیس کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو پہچان لیتا ہے بکری کا بچہ پانچ منٹ کے اندر ماں کو پہچان لیتا ہے مگر انسان کا بچہ ماں کو نہیں پہچانتا نہ باپ کو پہچانتا ہے جو پیار دیتا ہے اسے ہی باپ سمجھتا ہے جو پیار دیتی ہے اسے ہی ماں سمجھتا ہے مطلب جسے پیار ملا ادھائی ماں دے دیا ماں سمجھ لیا اپنی بہنوں بیٹیوں کو سمجھاؤ عالی حضرت فرماتے ہیں بچے کو جب ماں گوت پلاتی ہے فیڈنگ کراتی ہے فرماتے ہیں جب وہ فرس ٹائم فیڈنگ کراتی ہے یا پھر اس سے سیکنڈ ٹائم یا تھر ٹائم یا جب بھی کراتی ہے فرماتے ہیں وہ جب بھی فیڈنگ کراتی ہے اور اگر وہ نبی پر درود بھی پڑ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا اس وقت عشق رسول کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ پپ جی میں گیم کیسے کھیل جاتا ہے اقبال کہتا ہے اپنے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ دنیا میں کون ہیرو ہیں یہ سب جھوٹے ہیرو ہیں دنیا میں ایک ہی ہے جس کی بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ اللہ کا رسول ہے اسے بتاؤ کہ تیرے نبی کا حال طاقت کا یہ ہے کہ مکہ میں کھڑے ہو کے کبھی چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں کبھی سورج کو واپس پلتاتے ہیں وہ تیرے پیغمبر کی شان ہے مگر یہ میری بہنوں کو یہ شعور نہیں میری بیٹیوں کو شعور نہیں اور میرے نوجوان بچے بھی اب ان کی آنکھیں گندی ہو گئیں کچھ نہیں بچا راتوں کے وقت میں گندی فلمیں دیکھ کر کے سو جانے والے اس بات کو یاد رکھ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا تواف کر رہا ہوں گندی تصویریں فلمیں یوٹیوب یہ چھوڑ دو یاد ہاں چھوڑ رہا ہوں چھوڑ دو بہت خراب چیزیں ہیں تمہارے ایمان بلکل رہے ہی نہیں ہمارے چونکہ پہلے ڈرتے تھے لوگ ہم تو نہیں ڈرتے ایمان ہوگا تو ڈریں گے ایک عورت کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنہ ہے فیزی کا زنہ زنہ نہیں ہوتا آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنہ ہے عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا تواف کر رہا تھا ایک آدمی مہتیم پر مہتیم پر رکنے یمانی پر رکنے شامی پر رکنے عراقی پر وہ رکنے اسبت پر دعا کر رہا ہے اے اللہ میرا ایمان پر خاتم کر پھر روتا ہے پھر دعا کرتا ہے کہتے ہیں تین تواف میں نے اس کا فالو کیا تینوں میں یہی دعا کرتا تھا اللہ میرا ایمان پر خاتم ہو جائے میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تو یہی دعا کیوں مانگ رہا ہے کہ تو ایمان پر مرے کہ میرے دو بھائی تھے ایک نے چالیس سال ازان پڑی ازان پڑی اور ایک نے تیس سال مگر دونوں اے ایمان ہو کے مرے نسرانی بن کے مرے کہا کیوں کہ آنکھوں کے گندے تھے نسرانی لڑکیوں پر آشک ہو کے نسرانی بن کے مر گئے میں کہہ رہا ہوں مالک تو میری آنکھوں کی حفاظت کی مجھے توفیق دے دے میرے مفتی آدم فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں میرے دوست اگر تو کل مر گیا چل آج نہیں تو کل تو موت آئے گی اور تیری اور میری سکھی خواہشتی کی قبر میں حضور کا دیدار ہوگا اور فرشتے نے کہا اے نظر نہ اٹھانا نبی کا چہرہ دیکھنے کل ہے گنگار تیری آنکھیں نہیں تو تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہے تجھے تو پورم دیکھنے کی عادت تھی بول میرے بھائی کیا کرے گا اس وقت میں اپنی تیری انگلیاں جب تیرے خلاف بولیں گی بول میں مزاک کر رہا ہوں تو اس سے نہیں نہیں مجھے قسم ہے اپنے رب کی عزت کی میں مزاک نہیں کر رہا ہوں مجھے قسم ہے تم کو بتا رہا ہوں اپنے ایمان کی خبر لو ایمان تمہارے کہاں چلے گئے تم کو بالکل بھی خوف خدا نہیں تم کو بالکل بھی شرم نبی نہیں بولو انہی کنے گار آنکھوں کے ساتھ مرے تو کیا ہوگا بولو مغیر توبہ کرے تو مر گئے کیا ہوگا آؤ میرے دوستو چھوڑاؤ پیچھا اس گندی تصویروں سے ایک گندے اور وہ کیسے چھٹے گا مائیں چاہیں گی تو چھٹے گا کہ ایک عورت بدائیں اسے ہجرت کر کے دلی چلی گئی دلی میں ایک وہ دیارہ بھائی کے دسک کے کمرے میں اور وہ بھی ایک ایک مٹی کے کمرے میں درو رہی ہے اس کا بیٹا اٹھا ماں کے قریب جا کے بیٹھا اماں کیوں روتی ہے ماں نے کہا میرے لات لے اور کوئی بات نہیں بھائی میرے ہاتھ پہ ابھی چھپکلی چڑی تھی کافر کافر میں نے سوچا یا اللہ آج تو یہ چھپکلی ہٹا دوں گی کل قبر میں جاؤں گی میرے نبی فرماتے میرے درمے نزدیک سب سے قطنناک جگہ قبر ہے اوپر جب رکھے جائیں گے پتھر او یار کوئی جوان اس جوانی کے دھوکے میں نہ رہے گے وہ نہ مرے گا میں نے جوانوں کو اس ہاتھ سے دفن کیا ہے میں نے ان ہاتھوں سے اٹھارہ سال کے سترہ سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے یاد رکھو موت کب آ جائے کس کو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشن نہیں سامان سو برس کا ہے بل کی خبر نہیں میرے بھائی تو نزدیک چلا جا رہا ہے موت کے وہ عورت کہتی بیٹے جب اوپر نبی فرماتے جب رکھا جاتا ہے دختیں اور اوپر سے مٹی اور جب لوگ چھوڑ کے چلتے ہیں تو مردہ کہتا ہے کہاں چلے او میرے دوست او میرے بھائی میرے بیٹے تھوڑی دیر تو رک جا کن کے لیے زندگی گزاری یہ رکیں گے ہی نہیں میرے لال مجھ کو ڈر ہے آج تکیلہ ہٹا رہی ہوں کل میرا کیا ہوگا قبل میں جاؤں گی اور یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے کوئی نہیں بچے گا جو دھیان دے رہا ہے اسے بھی موت آئے گی جو تقریر پر دھیان نہیں دے رہا ہے یہ بھی مرے گا اے کوئی مزاق نہیں یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی امیر کو نہ چھوڑے غریب کو نہ چھوڑے بادشاہ کو نہ چھوڑے فقیر کو نہ چھوڑے میرے بھائی آ پلٹ کے آ اس قبر کی دانے دیکھ وہ قبرستان میں جا کے دیکھ کتنے بڑے بڑے عظیم عظیم لوگ ان کی مٹیاں خراب ہو گئیں قبر کے جانور اندر جاتے ہیں جا وہ بیڈیو بھی کچھ دنوں پہلے دیکھی ایک آدم وہ جا رہا ہے اندر کیڑا اور وہ موٹا سا وہ قبر بجو سے کہتے ہیں وہ اندر جاتا ہے اور جا کر کے ہاتھ نکال کے لے آتا ہے کبھی کسی کا مو نکال کے لے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تمہاری طاقت ہے یہ تمہاری شورت ہے مگر یاد رکھو یہ سب یہی رہ جائیں گی یہ تم نے مخفصورت گھر بنائے مگر اپنی قبروں کے بارے میں نہیں سوچتے سب کو موت آئے گی یہ مانس سب کے کتنے دلکش ہو تم اور کتنا دل جو ہوں ہے کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے نہ یہ کوئی بچے گا کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلش و کمخواب کے وہ شاکپن نازانہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا یہ سب کو موت تیرے قریب آ رہی ہے عورت روکے کہتی ہے میرے راہ لاد لے مجھے موت کا ڈر ہے بیٹا بولا ماں تو تو بڑی ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں میرے بڑے تم مانے کا سجدہ کر بیٹا سجدہ میں گیا بیٹا جمعہ روکے بولی مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے یہ یتیم بچہ میں بیوہ ماں ہوں اس کی تو بے پناہ طاقتوں والا ہے تو دھلوں کو بدلنے والا ہے میں گنگار ہوں تو کرم کرنے والا ہے مجھ میں کرم فرما دے ماں کی دعایں اللہ نے قبول کی اور پھر بیٹا تحجد کا اپاون ہو گیا رات کو رے بیٹا جوان ہو گیا بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑا ماں کا وصال ہو گیا اب جا کر کے دیکھو ساڑھے ساتھ سو سال گزر گئے باشاوں کی بیویوں کی قبریں مٹ گئیں مغلوں کی شہدادیوں کی قبریں مٹ گئیں مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار تین بھیگا زمین میں بنا ہوا ہے اس کا نام سیدہ زلیقہ المعروف ماسمای صاحبہ ہے اس کے مزار پہ ہر بد کے دن ایک ہفتے میں ایک بار میلہ لگتا ہے قریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے پادشاہوں کی قبریں مٹ گئیں اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوبِ الٰہی ہے جم ماہ سیطہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے جم ماہ کی چوچہ والے کی سیطہ کرے کی چوچہ کو شریف بنا دے جم ماہ سیطہ کرے عجمیر والے کی تو اس کا بیٹا عجمیر کو شریف بنا ہے جب سیطہ کرے جیلان میں عبدالقادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا جیل اب عبدالقادر بغداد کا شریف بنائے اور جب سائدہ کرے سیدہ فاطمت و زہرہ تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اسے کربلا شریف بنا دے آن آرہِ تکبیر آرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور سید صاحب قبلہ بہت امدہ حضرت ماشاءاللہ بس میرے بھائی میں نے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے میں اپنی بینوں سے بزارش کر رہا ہوں بیٹیوں سے آؤ بچھالو دست جا نماز آؤ بچھالو اس امت کو آؤ آؤ ذرا ایک مرتبہ سوچو تو تم نے دپٹے ہوتارے سروں سے تمہاری بیٹیوں نے بلکل دپٹے ہوتار دی پہلے ماں اپنے سر سے دپٹا ہوتارتی ہے پھر بیٹی اپنا دپٹا ہوتار دی سمجھا رہی ہے آؤ میری بیٹیوں میری بینوں اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے نام کیا ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ کیا نام ہے خاتون جنت ادھر دیکھو ادھر دیکھو رو رہی ہیں جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح ہے ماشاءاللہ حضرت علی نے کہا اسمہ بنت عمیز نے عرض کی اے سیدہ کیا موت سے ڈر لگتا ہے کہا نہیں نہیں کہا پھر معلومت تقویٰ کیسا تھا خاتون جنت کا ایک دن حضور نے پوچھا فاطمہ چاند نظر آیا ہے کل کوئی عید ہے فاطمہ چاند دیکھا کہا اکبر نہیں دیکھا اببہ کہا کیوں نہیں دیکھا کہا اببہ جس چاند پہ غیر لوگوں کی نظریں پڑی ہیں اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی میرا امام بولا جس کا آن چل نہ دیکھا مہمہر نے اس ردائے نظاحت پہ خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرہ تیبہ طہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام میرا امام کہتا ہے کائنات کی راحت مصطفیٰ کے پاس ہے اور مصطفیٰ کی راحت فاطمہ کے پاس ماشاءاللہ جی جان احمد کی راحت لاکھوں سلام جی رو رہی ہیں کہا کیوں روتی ہیں کہا ماؤں سے ڈر رہی ہیں کفر ہمیں سوچ پچیس سال کی عمر یا چھبیس سال کی عمر بس اتنی عمر حضور کی بیٹی کی اتنی عمر کفر رو کیوں رہی ہیں کہا جیتے جیتے پردہ کیا ہے جب جنازے پہ پرتینا چادر تو یہ خبر ہو جاتی ہے مردہ کتنا موٹا ہے کتنا پتلہ ہے میں سوچ رہی ہوں جیتے جیتے مردہ پردہ کیا جب مدینہ کی گلیوں سے فاطمہ کا جنازہ نکلے تو کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ محمد کی ویٹی کتنی موٹی ہے کتنی مطری ہے کل یہ دانس اور دیجے والی لڑکیاں بھی قیامت کے دن ہوں گی جہنم میں جانے کے لیے یہ ناچنے گانے والیاں بھی ہوں گی تو جن کی کپڑے جنہوں نے آستین آدھی کروائیں ٹائٹ لباس پینائے کناچی کی اس بگڑیوی لڑکیوں کی وجہ سے انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گی اور جو فاطمہ الزہرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پردے میں رہیں وہ اکیلی نہیں رہیں گی انہیں ساتھوں نے جنت جنت میں لے گے جائیں گی آپ ختم کرنا سنیں سیدہ کہتی ہیں آپ کو خبر ہے میں نے کیسا پردہ کیا ہے آپ کو خبر ہے ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے جایا کرو بیٹیوں سے ملنے بہنوں کو خون کیا کرو بہنوں کو خیال کیا مالدار ہونا چاہتے ہو کوئی میاں یہ بات نہیں بتائے گا میں بتا رہا ہوں مالدار ہونا چاہتے ہو بتا رہا ہوں ایک لاکھ اگر بہن مانگے سگی بہن کہنا ایک لاکھ روپے دے دے اور تیرے پاس ایک کی لاکھ ہو تو تیری عقل تو اس سے گئے گی نہ دینا تو بالکل فقیر ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت کہتی تو دیکھے تو دیکھ میں تجھے دس گناہ نہ دے دوں تو اور مجھے رب نہ کہنا مالدار ہونے کے لیے نہ بہنوں کی دعائیں لو اس کی لوگ ایک دو تو دس ترجے دیتا ہے ماشاءاللہ دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے حضور اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے گئے ہیں تو دیکھا چہرہ بالکل پیلے کیا ہوا ہے فاطمہ اللہ کا شکر ہے اببہ بتانا فاطمہ کیا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے میری حضور پوچھیں انہوں نے بتائیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے حس پڑھیں اس تبسم کی عادت حضور کی عادت تھی مسکرانا بتانا میری بیٹی اببہ پانچ دن سے میرے بچے بھی بھوکے ہیں میں بھی میرے بیٹ سے ایک پتھر مدہ ہے کھانا کچھ نہیں کرتا آج ہر آدمی کی بیٹی پریشان ہے اللہ نے دنیا کی نعمت دیئے ناشکری عورتیں بھر گئیں گھروں میں کہتی ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہر بیٹی پریشان ہے حضور کی بیٹی نے تو کبھی نہیں کہا میں پریشان ہوں پوچھ رہے ہیں اببہ تو روکے کہتی ہیں اببہ کوئی بات نہیں بس بچے بھی بھوکے ہیں اور آپ کی بیٹی کے پیٹ سے بھی ایک پتھر مدہ ہے فرمائے میری لادلی اگر پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج نو دن ہوئے ہیں میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھایا میرے پیٹ سے دو پتھر بند رہے ہیں میری ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ امی آئیشہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور جب دو پتھر پیٹ پہ بنتے تھے تو ایسے دعا کرتے تھے معلوم ہے کیا دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے دعا میں بھی اس دعا میں شامل کبھی کبھی تو جسم لڑا جاتا ہے کیسے حضور کا سامنا کرے گا بندہ کیسے جائے گا اس پیغمبر کے پاس جس نے غارے ہرہ کے پہاڑوں میں اور اس کی غاروں میں تمہارے لیے دعائیں کی جس نے مدینہ میں تمہارے لیے میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام اوہ ترے یار کے جانے والے اوہ سنے میری بہنیں سنو میرے بھائی سنو اس تقرام پہ وقت دینے والوں میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی میرے بعد محمد علی فیضی صاحب آنے والے ہیں انہیں آپ نے سننا ہے وہ بڑے مشہور سناخان ہیں اس وقت آخری باتیں میں کرلوں دل لگ رہا آپ لوگ کا نہیں لگ رہا رہا تو جا کے بتاؤ کتنے لوگ کا دل لگ رہا ہے سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی ہے بس آخری باتیں ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے مطلب کس بات میں ٹائم ہے کسی کی مرنے میں دروشی پڑی سمجھ نہیں ہے ہم میرے سنو میرے پاس ٹائم ہے کل نفاسی ہونی ہے ہم لوگ کس کے پاس ٹائم ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ٹائم ہے ٹائم ہی تو نہیں ہے میرے بھائی بس ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے بس ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا ہے آج سے بولو کیا کرنا ہے میری بات سمجھا رہی ہے کس کے سامنے رونا ہے اب میری بات سنیں پانچ مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے پانچ مہینے کچھ دن ہوئے ہیں یعنی میں نے اس کو قبر میں رکھا ہے جس نے مجھے پانچ نو مہینے قبر اپنے پیٹ میں رکھا تھا یہ راز مجھ پہ کھل گیا میرے باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے کہ میں بھی نہیں رہوں گا اور ایک راز اور کھلا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کے پاؤں دباؤ جیتے جی ان کے ہاتھ چوما کرو چونکہ اتنی مہرمان شخصیات کوئی نہیں ہیں ہم سے پوچھو جس کے گھر میں باپ اور ماں ہیں اور نہیں ہیں جس کے گھر میں اس کا گھر کتنا ہی بھراوا ہو مگر خالی لگتا ہے مگر جس گھر میں ماں بوڑی بیٹھی ہو باپ سفیٹ ڈاڑی والا بیٹھا ہو اس کے گھر میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیں چاہے فریج ہو نہ ہو چاہے اس کے آن آشنگ مشین ہو نہ ہو وہ ماں اگر چلی جائے نا ایک بچہ تھا نا ہمارے ہاں روتے ہیں لوگ مرنے کے بعد ایک صابر ہو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پر میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو امہ یاد آ رہی ہے میں کہاں لگا تم نے تو اس کو پریشان کیا اس کو شگر ہو گیا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ سے مر گئی آج یہ گھڑیالی آنسو وہاں نے آیا جیتے جی کبھی نہیں چومے ہاں جیتے جی پیار ماں کی قبر کی تھڑنی مٹی شنونے والو جیتے جی اس کا احترام اور سنو میری بات کو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں دھیان وہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا پہلے والی امی اچھی تھی ہے یہ کہا باپ وہ سچی وہ اچھی تھی یہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی میری ماں پہلی والی مگر اچھی وہی تھی یہ سی والی جو ماں ہے نا وہ سی والی ماں کہتی تھی دیکھ تو اگر پریشان کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی یہ بھی کہتی ہے مگر یہ نہیں دیتی میں پوری رات ایسی رہتا ہوں یہ ناراض ہو جاتی تو کھانا نہیں دیتی مگر وہ سی والی جو ماں تھی نا وہ مجھے شام کو خود ہی اٹھاتی تھی اور میرے مطلب کا کھانا بنا کے مجھے سینے لگاتی تھی اور کہتی تھی دیکھ مجھے پریشان نہ کیا کر پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کلاتی تھی اپنے پاس سلاتی تھی اببا کیا میری پرانی والی ماں نہیں لوٹ سکتی اللہ اکبر دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی ایجاز سے پہلے سر بھروسہ ہوتا تھا اور جب تک ماتا چوب کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک موں میں لقمہ ہوتا تھا اس ہستی کو تم نے بھلا دیا جو تمہارے لیے اتنی مخلص ہے کہ اللہ نے اس کی محبت سے اپنی محبت کی مثال دی ہے کہا میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں وہ ماں کتنی مقدس ہوگی ذرا مجھے بتائیں تو کہ میرے نبی پاک مکہ میں گئے مکہ فتح ہو گیا حضور کی آنکھوں میں آنسو ابو بکر صدیق کرتے ہیں حضور آج تو رونے کا دن نہیں ہاں ابو بکر باٹ ٹھیک ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں دیکھ میری ماں آمنہ کا وہ گھر وہ جبل ابی خبیس کے نیچے میں سوچ رہا ہوں کہ آج سب ہیں میری ماں آمنہ ہوتی تو آج اپنے بیٹے کا جلوہ دیکھ لیتی آج ماں ہے تو اس کی قدر کرو باپ ہے تو اس کی عزت کرو کل نہیں ہوگا تو باپ نہیں ملے گا باپ اور ماں سے بڑی نعمت کوئی نہیں میرے دوستو کبھی دوائر کوئی کمنٹ کرے کسی میاں کی کسی دعا کا کوئی موتاج و تاج بن کے نہ رہو اب وہ میاں رخصت ہو گئے اللہ ما شاء اللہ کم بچے ہیں جو خلوص سے دعائیں کرتے تھے میں کسی میاں کی دعا کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا مگر میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر ماں دعا کرے تو میرے نبی فرماتے ایسے لگتی ہے کہ جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی ہیں ماں اگر دعا کرتے کبھی گھر سے نکلو تو باپ کی دعائیں لے کے نکلو ہاتھ پیر چومنے ہیں تو ماں باپ کے چومو علماء کے بھی چومو مگر پہلے حق ماں باپ کے چومو تاکہ تم کو پتا چلے ماں باپ کون ہے یاد رکھو کبھی کوئی تمہارے خلاف کمنٹ کرے در جاتے ہو گھبرا جاتے ہو کوئی کمنٹ سے فرق نہیں پڑتا کوئی کمنٹ کرے کوئی کچھ کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کندے کے کمنٹ سے کسی بھٹیا کے گھٹیا کمنٹ سے تیری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تجھے کمنٹ کرانا ہے اپنے ماں باپ سے کرا لے دنیا کا کمنٹ ایک طرف ماں باپ کا کمنٹ ایک طرف میرے نبی فرماتے ہیں جس کے بارے میں ماں باپ یہ کمنٹ کر دیں کہ ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ والدین سبحان اللہ بہوتم دادر سبحان اللہ ناشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں مہت نزدیک ہے ہم سب مردے مردہ ہو جائیں گے مر جائیں گے قبروں میں جائیں گے ایک بات کہہ رہا ہوں نو جوانوں اپنے رب کے سامنے رویا نہیں کی عادت ڈالو رویا کرو ایک آدمی مر گیا اب وہ کون ہے پہلے سنو بڑا بات ہے یہ بڑی حسین بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے اور تیسری یا چوتری دفعہ بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے علماء بیٹھیں آپ سب کا خادم آخری بات دھیانت سے سننا میری دھیانت سے سننا اللہ آپ کا خادم بنائے چونکہ حضور کی امت کی خدمت سب کے نصیب میں نہیں ہے بات کر رہا ہوں بات سنیں ایک آدمی تھا بڑا بدکار تھا یعنی وہ اتنا خراب تھا بنی اسرائیل میں جس بستی میں جاتا تھا وہاں کا محل خراب محل خراب بولو تو صحیح مدت اتنا خراب تھا وہ ایک دن لوگوں نے دعا کی اللہ اسے نکال دے اللہ نے موسیٰ سے وحی کی کتنے بجائیں ہاں تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہے نہیں کوئی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ سے جو بات اتنا خراب آدمی آپ کو بتاؤں جیل میں آپ اللہ نہ کرے جیل کی ویڈیو دیکھئے ڈاکومنٹری وہاں کی جیل میں اسی پٹسینٹ لوگ وہ ہیں جو غلط دوستوں کے ہتے چڑھ کے جیل میں چلے گئے تم نے دوستی کر لی اپنے باپ سے دوستی نہیں کرتے جو سچا دوست ہے بھائی سے دوست نیک امام صاحب سے دوستی کرو نیک سے کرو نیک کی دوستی نیک بناتی ہے برے کی دوستی اللہ فرماتا ہے وہ جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا بگڑا ہوا دوست اب وہ جو لڑک ہے توجہ کرنے بھی طرف وہ جو انسان ہے نا جان دیں اسے نکال دیا موسیٰ نے نکالو اللہ نے فرمے نکال دو نکال دیا اب اس کی موت نزدیک آ گئی اور موت کے قریب چلا گیا اور جب وہ موت کے قریب آیا سردی کے دن تھے مر گیا اللہ نے فرمے موسیٰ جا میرے ایک دوست کا انتخال ہو گیا ہے اس کی نمازیں جنازہ پڑھ لیں سمجھ رہے ہو میرے ایک دوست کا اس کی نمازیں جنازہ پڑھ لو اور یہ اعلان کر دو جو بھی اس کی نماز پڑھے گا میں اس کی بخش کر دوں میں اس کو میں اس کو بخش دوں گا موسیٰ جب گئے نا کتنا نیک آدمی ہوگا جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے انداللہ کہ وہ اللہ اس کو بخش دے گا جو اس کی نمازیں جنازہ پڑھے گا جب موسیٰ نے اس کو دیکھا نا حیرت کی مالک ارے یہ تو وہی ہے جس گنگارت کو تُو نے مجھ سے نکلوایا تھا اللہ نے فرمے ہاں موسیٰ وہی ہے مگر اس نے آخری وقت میں مجھ سے سلا کر لی تھی اس نے آخری وقت میں میرے پاس جلی میری طرح دو جو گل میرے پاس اس نے سلا کر لی تھی اور کہا تا مالک سردی کا وقت ہے میرے ماباپ ہوتے تو مجھ پہ گرم چادر ضرور ڈھک دیتے مگر تُو ماباپ سے زیادہ رحیم ہے کریم ہے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو مالک تُو اپنے کرم سے میرے اوپر اپنی رحمتوں کی چادر رکھ دے اور میرے مالک اگر میں اس بے سرو سامانی میں مرتا تو میرے باباپ مجھے ضرور معاف کر دیتے تو تُو تو ستر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے تُو بھی مجھے معاف کر دے اور اس نے کہا مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور پھر وہ بولا میں بھاگا و مجرم واپس تیری بارگاہ میں آیا ہوں اگر میرے بخشنے سے تیری رحمتوں پہ کوئی فرق بڑھتا ہو تو مجھے نہ بخش اور اگر تیری رحمت پہ کوئی فرق نہیں بڑھتا تو مجھے بخش دے اللہ فرمایا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے ایسے پھوٹ کے مجھے پکارا اس نے اکیلی اپنی بخشش چاہی تھی اگر پوری دنیا کے گنے گاروں کی بخشش مانگ لیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زبانہ وہ کریم ہی دو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ رو کے اس سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو میری بہنوں آؤ مسلے بچھاؤ تمہارے گھر اب سونے لگتے ہیں اس گھر میں بیڈیو تو چلتا ہے مگر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر سونہ ہے آؤ قرآن اٹھاؤ تم اپنی پیٹیوں کے سامنے اور خدا کے واسطے بچاؤ اس امت کو بگرتی بھی تیز توڑ کے گمرائی کی طرف جاتے ہوئے بچوں کو بچاؤ اور بیٹیوں کو بچاؤ اس کے لیے ماں باپ کو آگے بڑھنا ہوگا ان کو نیک بننا ہوگا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وعدہ کتنے لوگ کرتے ہیں حسین کے نام پہ جان دے دیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ حسین کے نام پہ جان دے دیں گے دونوں ہاتھ رکھے بتائیں نیچے ہاتھ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسری کی طرف نہ دیکھنا میرے بھائیوں مسکرانا نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں ادھر آجائیں ادھر 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 آجائیں ادھر ادھر آجائیں 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 دونوں آجائیں ادھر ادھر آجائیں ما شاءاللہ یہ جو راست خالی ہے نا یہ یہ آجائیں جو پوری ڈاڑی رکھا ہے دو لوگ ہوئے ہیں تیس راشق رسول کو ہی ہو تو آجائے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا ہے در ما شاءاللہ ما شاءاللہ نہیں کوئی کسی سے نہ کہے کوئی کسی سے نہ کہے ہمارا مخصوص کسی کے لیے اشارہ نہیں ہے جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے ڈاڑی رکھاؤ شادی سے پہلے بگڑیوی لڑکی ڈاڑی والا پسند نہیں کرتی اس سے بچ جاؤ گئے وہی ڈاڑی والا پسند کرتی ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ پسند ہو ماشاءاللہ یہ کتنے ہو گئے بھائی آگے آجاؤ اے بچے ذرا آپ آئے ہٹ جاؤ بھائی آئے بھائی آپ ذرا ایک منٹ تھوڑا صاحب آپ یہاں سے بھی ہٹو کھڑے ہو جاؤ تھوڑا وزن بھی کم کرو بھائی وزن کم کرو بچے 78 کلو سے وزن اوپن نہ کرو ایک دو تین چار پہاں چھے ہو گئے کچھ عورتیں کہتی ہیں میرے بچے تو ابھی ڈاڑی کے لائق نہیں ہوا ہے کیسے ڈاڑی رکھو ارے جب ڈاڑی کے لائق نہیں تو ڈاڑی نہیں آئی تھی جب آگئی ڈاڑی تو ڈاڑی کے لائق ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات بیٹے تم بیٹھ جاؤں کوئی اور عاشق رسول ہے سو شہیدوں کا سباب ہے جو پوری ڈاڑی رکھائے جس کے ڈاڑی نہ ہو اور آج سے وعدہ کرے ایک مٹھی ڈاڑی رکھانے کا یہ کوئی عاشق رسول ہو تو اس محفل رسول میں آئے اور حضور کی سنت پہ عمل کرے ہے کوئی دیوانہ نوجوان کھڑا ہو اس محفل رسول میں ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا دس ہو جائیں گے دس ہو جائیں گے کم سے کم مگر ایک بھائی دیکھو ایسے ہی یہ نارا ہرکہ تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہے جہنم سے خدا والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اللہ تعالی ادھر آجا بیٹے ادھر آجا اے پروردگارِ عالم اس بچے کو اپنے سامنے رونے کی بھی توفیق دے اس کو راہ اتا فرما رونا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے صحیح بتا رہا ہوں اقبال غالب کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھی سے نے ٹپکا تو پہ لہو کیا ہے کتنے ہوگئے بھائی یہ آٹھ دو حاشق رسول اور آجائیں یہ بات پوری ہو جائے دو دیوانے کوئی حسین کے حاشق جو آج سے کہیں آج کے بعد یہودیوں کی طرح چہرے نہیں رہیں گے نصرانیوں کی مثل نہیں رہیں گے آج سے حسین کے نانا کی سنت اداو ہے کوئی عشق رسول دیوانہ آجا بیٹھے سوچنے والوں کو تو کچھ ملا ہی نہیں آجتا ہاں اقبال کہتا ہے کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عقل کا کوئی دوسرا نام رکھو عقل کا تو میں عبو جہل رکھوں گا اور کوئی کہے گا عشق کا ذرا نام رکھ دو تو میں عبو بکر صدیق رکھ دوں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ اقل والوں کے نصیبوں میں کہاں اور عشق والے ہیں جو ڈاڑی رکھا لیتے ہیں ایک دو تین چار پاٹ چھ ساتھ آٹ نو دس ہو گئے گیارمی شریف والا ایک اور آ جائے سرکار غوث پاک کی گیارمی سبحان اللہ سبحان اللہ آجا کوئی ہے عشق رسول پوری سنت رسول لکھانے کے لیے غوث پاک کا دیوانہ گیارمہ ہے کوئی آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ کوئی چلو گیارمی شریف والا کوئی ہو کئی لوگوں کی ڈاڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر بھی رکھانے کی نیت نہیں ہے وہ ڈاڑیاں مڈا رہے ہیں مطلب جوانی چاہتے ہیں آلات فرماتے ہیں اگر بیل کے سینگ کاتو تو بچھڑا نہیں بنتا بیل ہی رہتا ہے بیل کا بیل ہی رہے گا اور نہیں بن سکتا آگ کیوں اپنی چھپا رہے ہیں آئیے کوئی ہے عاشق رسول ایک عاشق رسول اور گیارمی شریف والا غوث پاک کا عاشق کوئی دیوانہ ہو تو آئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے آجا میرے دوست آجا آجا سبھا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا گیارہ ہوگئے اب بارمی کون کرے گا آپ ہی تو کرتے ہو کئی لوگ آئے ہیں ہمارے بیٹھے ہیں ڈاڑیاں چھوٹی ہیں ڈاڑی چھوٹی کڑوانا مڑوانا ایک ہی برابر ہے ڈاڑی ایک مشت پوری ہونی چاہیے ایک عاشق رسول میرا بھائی اور آجائے پڑی محبت کے ساتھ آجا میرے دوست آجا آگیا بارمی بھی ہو گئی سبحان اللہ اب لوگ کہتے ہیں جلسوں سے فرق نہیں پڑتا یہ بات بھی وہ جلسے میں ہی کہتے ہیں کچھ لوگ اتنے نیگیٹیو انسان ہیں بچارے ہیں نیگیٹیوٹی بڑی خراب چیز ہے وہ جلسے میں آکے کہتے ہیں جلسے کیا ضرورت ہے انہیں یہ بات کہنے کے لیے بھی جلسے کی ضرورت ہے ایک دو تھی چار بچ ساتھ پانچ دس گیارہ ہو گئے سبحان بارہ ہو گئے سبحان سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کوئی برکت اتا فرح چلو وعدہ کرو میرے ساتھ ہاتھ اوپر کریں وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں استقامت اتا فرما علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جلال اپنی بہن بیٹی کو کون کون پردے کے لیے کہیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں پکا بچائیں اپنی نسلوں کو پردے کے لیے قرآن کے لیے چھ سال کی عمر سے دونوں ہاتھ رہ گئے انشاءاللہ کہیں گے پردے کے لیے انشاءاللہ مسلح کے عالی حدد پر پابند رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈ لگ دل لگا کے کہو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائیں بڑے پیر دستگیر کی وسیلے پاک سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ دوزارہ کے وسیلے پاک سے بیٹھ جائیں اللہ برکہ توبہ کریں میں آپ کو قبول بناتا ہوں توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں میرے ساتھ پڑھیں توبہ استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل زمع وات پڑھو پڑھو آنکھیں بند کر کے ذکر کرو رات کا وقت پڑھو اللہ 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 الل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قد قانا لکم فی رسول اللہ و صوت حسن صدق اللہ العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ آپ بیٹھیں محمد علی فیضی صاحب بھی آنے والے اور ابھی نازم صاحب کے ہاتھ میں مائک جائے گا تشریف رکھیں